السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آن لائن ارننگ وید ملک آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی دو ویب سائٹس کے بارے میں بتائیں گے جن پر کام کر کے آپ آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں اگر آپ تو سٹڈنٹس ہیں اور آپ اپنی سٹڈیز کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ آن لائن ارننگ بھی کرنا چاہتے ہیں تو یہ دو ویب سائٹس آپ کے لئے ہیں ان دو ویب سائٹس پر کام کیا کرنا ہے کیسے کام کرنا ہے پیمنٹ کیسے رسیو ہوگی پیمنٹ کا میتھڈ کیا ہے آپ کو سارا اس ویڈیو میں کمپلیٹ بتایا جائے گا بس آپ نے اس ویڈیو کا اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے تو چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف سب سے پہلے آپ نے ویب سائٹ اوپن کرنی ہے ایڈ می فاسٹ ایڈ می فاسٹ اس ویب سائٹ کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی دسکرپشن میں مل جائے گا آپ نے سمپی اس لنک پر کلک کر کے اس ویب سائٹ کو اوپن کر لینا ہے جیسے آپ اس ویب سائٹ کو اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے سکرین پر یہ ویب سائٹ اوپن ہو گی ہے تو آپ نے یہاں پر اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے لئے آپ کو ریجسٹر کی بٹن پر کلک کرنا پڑے گا جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں جیسے ہی آپ اس بٹن پر کلک کریں گے تو وہ آپ سے آپ کے ایمیل ایڈریس مانگے گا پاسورٹ مانگے گا اور آپ سے سائن اپ کرنے کا گئے گا تو آپ نے بس سائن اپ کے بٹن پر کلک کر دیں اپنا ایمیل اور پاسورٹ دے کر جیسے آپ سائن اپ کے بٹن پر کلک کریں گا اس کے بعد وہ آپ سے آپ کے ایمیل پر ویریفائی ایمیل کا ایک میل بھیجے گا آپ نے بس وہاں سے سمپلی ویریفائی کر دیں گے جیسے آپ ویریفائی کر دیں گے تو اب وہ آپ سے دوبارہ ایمیل اور پاسورٹ مانگ کے لاغ ان کرنی کا کہے گا پہلے آپ نے سائن اپ کر دیا تھا ویریفائی ایمیل کر دیا اب آپ کو دوبارہ وہی ایمیل دینے جسے آپ نے اکاؤنٹ کریئٹ کیا تھا ریجسٹر کرواتے وقت پاسورٹ بھی وہی دینے اور پھر سمپلی لاغ ان کے بٹن پر کلک کر دینا ہے جیسے یہ آپ لاغ ان پر کلک کریں گے آپ کے سامنے سکرین پر یہ آپ کی ویب سائٹ اوپن ہو چکی ہے جہاں پہ آپ نے اکاؤنٹ کریئٹ کیا تھا اب سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے جیسے کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں کہ میرے سیونٹین پوائنٹس ہیں اس ویب سائٹ پر آپ اپنے پوائنٹس آرنڈ کرنے ہیں کیسے بنانے ہیں یہ پوائنٹس آپ کو جیسے کہ سکرین پر نظر آ رہے ہیں فری پوائنٹس کے نام سے آپشن یہ اس کی سب کٹیگریز ہیں آپ نے ان میں سے کوئی بھی ایک کٹیگری پر کام کر کے پوائنٹس حاصل کرنے ہیں فور اگزمپل ہم یوٹیوب ویوز پر کلک کر لیتے ہیں یوٹیوب ویوز پر کلک کریں گے تو وہ آپ سے کیا کہے گا کہ view this video for 30 seconds and get 3 points کہ آپ نے یہ جو view video کا green color میں option ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے 30 seconds کے لیے ویڈیو چلے گی آپ نے وہ ویڈیو دیکھنی ہے اور 3 points حاصل کر لینا ہے یعنی کہ جیسے ہم وہ ویڈیو دیکھیں گے ویڈیو 30 seconds کی complete ہوگی تو 17 میں 3 plus اور points add ہو جائیں گے 20 points ہو جائیں گے ہم view video پر کلک کر لیتے ہیں ویڈیو چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے بس آپ نے اس لنک کو اپن کر لینا ہے view video پر کلک کر کے اور اپنے 30 seconds complete کر لینا ہے جیسے ہی آپ نے view video پر کلک کیا دیکھیں آپ countdown start ہو گیا 30 میں سے 11 12 اس طرح seconds complete ہوتے جائیں گے جیسے یہ complete ہوں گے آپ کے points increase ہو جائیں گے اس website پر آپ نے basically کرنا کیا سب سے پہلے آپ نے یہ points earn کرنے ہیں اپنے دن کا کچھ حصہ کچھ time دے کر آپ نے different categories کو select کر کے یہاں سے اسی طرح جو بھی وہ آپ سے task کہہ رہے ہیں آپ نے points حاصل کرنے ہیں اب جیسے کہ دیکھیں 30 seconds complete ہو چکے ہیں اور loading start ہو چکی ہے اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ please click on these two images to orientate them correctly ان پر click کریں کہ جو صحیح نہیں ہے اس کو صحیح position میں arrange کر دیں اب دونوں position صحیح میں آ چکے ہیں اور submit پر اب ہم click کر دیں گے دیکھیں اب 17 سے 20 points ہو گے 3 points وہ دے رہا تھا اس نے 3 points دے دیے 3 points دے دیے ضروری نہیں ہے ہر ویڈیو پر وہ آپ کو 3 points دے ہر ویڈیو کا different ہوتا ہے 4 points ہو سکنے 10 points 20 30 40 different ہو سکنے اب بات ہوگی کہ آپ نے points تو بنا لیے اب آپ ان points سے earning کیسے کریں گے کیا کام کریں گے سارا آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا ابھی لیکن یہاں تک آپ کو points earn کرنا آ گیا اب ہم چلتے ہیں پہلے دوسری ویب سائٹ کی طرف یہ تھی admifast دوسری ویب سائٹ کا نام ہے player up یہاں تک points earn کرنا سیکھ لیا آپ نے آپ پہلے ہم دوسری ویب سائٹ کا کام سیکھتے ہیں دوسری ویب سائٹ پایا ہے player up اس پر بھی آپ کو یہی کرنا ہوگا اپنا اکاؤنٹ create کرنا ہوگا sign up کرنا ہوگا sign up کریں گے email address password دیں گے اور پھر آپ کو login کر لیں گے جیسے کہ آپ نے ابھی دوسری ویب سائٹ پر کیا تھا simply آپ نے بھی یہ کرنا ہے اس player up والی ویب سائٹ کا لنک بھی آپ کو اس ویڈیو کی description میں مل جائے گا اور آپ نے وہاں پر click کر کے اپنا اکاؤنٹ create کر لینا ہے sign up کر لینا ہے اور login کر لینا ہے جیسے کہ ہمارا اکاؤنٹ create تھا اور آپ کو screen پر یہ player up ویب سائٹ اوپن نظر آگیا ہے اس پر کیا کام ہو رہے ہیں کہ دیکھیں لوگوں نے اپنی online game sell کی ہیں لوگ یہی سے اس کو لیتے بھی ہیں delivery بھی یہی سے ہوتی ہے سارا کام یعنی کہ online ہی سارا کام ادھا چالڑ کے online ہی لوگs games بنا کر یہاں پہ sell کرتے ہیں اور یہی سے buy بھی کرتے ہیں آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے یہاں پر find کا option آپ کو forums میں نظر آ رہا ہے آپ نے find پر click کرنا ہے find پر click کریں گے تو آپ کے سامنے کی سارے alphabetical orders میں آر کے کہ آپ کیا search کرنا چاہتے ہیں کس letter سے for example ہم f select کر لیتے ہیں f پر click کریں گے جیسے ہی تو آپ کے سامنے f پر جتنی بھی سب categories ہیں وہ سب بھاگئی ہیں ہم facebook سے related یہاں پہ کام کرنا چاہتے ہیں player up کے اوپر ہم f سے facebook کو open کر لیں گے facebook کو open ہوگی تو آپ کو screen پر یہ facebook سے related جتنے بھی task ہیں وہ سب open ہوئے نظر آ گئے ہیں facebook account buy sell trade اس میں different categories جو بھی services ہیں وہ ساری آپ کو نظر آ رہی ہیں for example ہم یہ fifth والی facebook friends for sale by اس پر کام کرنا چاہتے ہیں ہم نے اس پر click کر لیا اس پر click کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ صرف آپ اس پر کام نہیں کرنا چاہ رہے اور بھی بہت سے لوگ یہاں پر کام پہلے سے کر رہے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو رہے تھا وہ یہاں پر کام کر رہے ہیں جیسے کہ for example first number پہ 200 real facebook likes یعنی کہ یہ offer کر رہے ہیں کہ یہ آپ کو 200 real facebook likes لا کے دیں گے اور وہ آپ کو کتنے جو بھی کسی نے کسی نے اتنے likes لینے ہیں اور یہ price کتنی انہوں نے رکھی ہوئے ہیں 25 dollars میں یہ کام کر کے دیکھیں USAFB advertising reinstated یہ سب انہوں نے بتایا ہوئے کہ یہ 45 dollars لیں گے ہر کسی اپنے task کی different price اکھی ہوئے اپنے حساب سے تو آپ نے بھی simply یہاں پہ یہی کام کرنا ہے کہ آپ بھی services جو دینا جاتے ہیں آپ likes لا کے دیں گے آپ views لا کے دیں گے جیسے کہ یہاں پہ بات ہم نے category facebook کی select کی ہے نا آپ یہاں سے simply کوئی اور category A کے نام سے B کے نام سے جو بھی search کر کے اس میں آگے sub category کوئی بھی select کر کے آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں لیکن ہم نے یہاں start میں F select کیا تھا اس کیونکہ ہم facebook پہ کام کرنا اور sub category میں F facebook پہ آگے ہم نے facebook پہ کام کرنا تھا آپ نے بھی کام یہی کرنا ہے کہ آپ نے اسی طرح اپنی ایک offer دینی ہے اور پھر client آپ کو hire کریں گے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اگر آپ نے بھی offer create کرنی ہے ان لوگوں کی category میں آنا کہ آپ بھی اپنا services دینا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے simply یہاں پہ آپ کو start پہ نظر آرہ post new listing پہ click کریں گے جیسے آپ اس پر click کریں گے اس کے بعد آپ نے بھی simply یہی کام کرنا کہ آپ نے اپنی services describe کرنی ہے کہ آپ traffic لاکر دیں گے likes لاکر دیں گے وہ سارا describe کرنا ہے اگر آپ کو نہیں سمجھ thread پر click کر دینا اور اپنی price mention کر دینا کہ آپ کتنے میں یہ کام کر دے سکتے ہیں جس طرح یہ باقی لوگوں نے پرائس لکھی تھی آپ نے بھی simply یہی کام کرنا ہے اس کے بعد آپ اپنی description دے دیں گے آپ بھی لوگوں کی category میں آ جائیں گے آپ بھی آپ آپ نے پرائس mention کی تھی آپ کام کی لائک کسے لائک دینے آپ نے آرڈر یہاں سے لے لیا پلئی آپ لائک س لانے جو آپ نے سب سے پہلی ویب سائٹ لی تھی ایڈ می فاسٹ تو یہاں پہ آپ سکرین پر نظر آ رہو گا ایڈ سائٹ لنک آپ نے کلک کرنے اس پر کلک کریں گے آپ جیسے ہی تو آپ کے سامنے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سائٹ لنک اوپن کرنے آپ نے آپ سے وہ اپنے ٹائپ سیلیکٹ کر لیں جو اپنے کو کلائنٹ نے دیا ایڈر اس ایڈر اس نے آپ کو یہ آرڈر دیا آپ نے کنٹری کوئی بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں وائل وائل اگر نہیں کرنا چاہتے تو کوئی کنٹری سیلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن وائل وائل زیادہ اچھا کیونکہ اسے زیادہ آسانی سے کام ہو جاتے ہے ایڈر ٹائٹل آپ کو اس بندے نے جو آرڈر دیا اس کا نام جان ہے ٹاسک کمپلیٹ کرنا ہے تو یہاں پہ آپ پہلے پوائنٹس بڑھانے پڑیں گے سی پی سی کاؤسٹ پوائنٹس پر کلک تو یہ آپ فور اگزمپل ٹو رکھ لیتے ہیں یا ٹو رکھ لیے آپ نے کیا کرنا ہے سیو کر لینے یہ سی پی سی ٹو رکھنے کا یہ مطلب جس طرح آپ یہ ٹاسک کمپلیٹ کر رہے تھے اور آپ کے پوائنٹ انکریز ہو رہے تھے اسی طرح کہ آپ کو لائک چاہیے اس پلیٹ فارم کے تو آپ کام بھی انہی کٹیگری میں آنے لگ جائے گا تو جو لوگ آپ کے اس چینل لنک دیکھیں گے یو ارل کو اوپن کریں گے تو ان کو بھی تو کچھ پوائنٹ کرنے نا تو پھر کیا ہوگا کہ آپ نے جو پوائنٹ کی ہیں آپ کچھ ادھر منشن کریں گے تو جو لوگ بھی اس پلیٹ فارم کے دیکھیں گے ان کو یہ پوائنٹ ان کے انکریز کر جائیں گے اسی طرح یعنی کہ آپ بھی پوائنٹ کریں گے آپ اپنا کام یہاں سے پلیئر آپ کچھ کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ اپنے کچھ پوائنٹ دیں گے جو لوگ آپ کا یوریل دیکھیں گے ان کو یہ پلیٹ اور آپ جو بھی اپنی پرائس جیسے ان لوگوں نے مینچن کی آپ بھی وہ پیسے ملنے آپ نے آرڈر کمپلیٹ کر لیا لیکن پیمنٹ کا کیا میتھڈ ہے آپ سکین پر نظر آرہا رہا ہے کریڈٹ پر کلک کرنا ہے اب یہاں پر نظر آرہا ہوگا کیش آؤٹ کریڈٹ تو آپ سمپلی کیش آؤٹ کریڈٹ پر کلک کر لینا ہے جیسے آپ کیش آؤٹ کریڈٹ پر کلک کریں گے تو آپ کو نظر آرہا رہا ہے پہلے آپ سارے کالوم فیل کرنے ہوں گے ویریفیکیشن ہوگی پھر آپ آرڈر ایکٹیویٹیڈ ہو جائے گا پیسے آپ کو مل جائیں پیومنٹ کے میتھڈ سب سے پہلے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے بینک ٹرانسفر آل بینک ٹرانسفر یونائٹڈ سٹیٹس بیٹکوائن ایکس چینج پیئر اکاؤنٹ پاکستان میں سکریل بھی ہے تو آپ کے دو اکاؤنٹ جوز کر سکتے ہیں اکاؤنٹ کیسے بنتے ہیں آپ کو یوٹیو پر بے تہاشا ویڈیوز مل جائیں گی آپ ان کو جائس کیسے کس کے ساتھ کسے کنیکٹ کر سکتے ہیں تو آپ ساری ویڈیوز یوٹیو پر مل جائیں گی اور یہ کام بہت آسان ہے آپ نے ان میں سے کوئی بھی پیئرمنٹ کا میتھڈ سیلیکٹ کرنا ہے جس میتھڈ پہ اگر آپ کا اکاؤنٹ کریں گے اور سبمیٹ کر دیں گے اس طرح وہ اماؤنٹ اگر آپ نے 25 ڈالرز ارن کی ہیں تو وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں گے جو بھی آپ نے اپنا پیمنٹ میتھڈ سیلیکٹ کیا ہوگا تو اس طرح ان دو ویب سیٹس کو یوز کر کے آپ آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں یعنی کہ ایڈ می فاس پہ جا کے آپ پوائنٹ حاصل کریں گے ان پوائنٹ کو پیر پلیئر آپ سے آپ اپنے آرڈرز لیں گے آرڈرز لے کے آپ اپنا کام کمپلیٹ کریں گے ایڈ اپنے پوائنٹ کے تھو تو پھر اس طرح آپ ٹاسک کمپلیٹ کریں گے پیمنٹ کا میتھڈ بھی آپ پتہ چل گیا تو اس طرح دو ویب سیٹ پر کام کر کے آپ کچھ ٹائم تو لگے کا ظاہری بات اگر کچھ کمان ہے تو آپ کچھ پھر ملتے ہیں اگلی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ